آسلام علیکم ویلکم دا نو ٹیلر میں خوش شامدید کہتے ہیں جی آپ کو دکھاتے ہیں جی آج شیڈ کو کس طرح تیار کیا ہم نے پروپر طریقے سے ہر چیز آپ کو کلیر دکھا رہے ہیں کہ کیسے کیا اس کے لئے سب سے پہلے کیا کرنا کا شروع کرنے سے پہلے ہم ڈونڈ رہی گے ایک نلکی جو کہ کلر میچ کرنا پڑے گا جی کلر میچ کرنے کے لئے آپ کو ہماری تھوڑی سی ہیلپ کرنی پڑے گی یہ ہمارے میں بتانا ہوگا کہ کلر کون سا میں مہچ ہو رہا ہے اتنے سارے کلر 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 کتنا بیوٹی فل کلر ہے اور دھاکہ بہت اچھے والا دھاکہ یہ جلدی سلائنٹ ٹوٹتی نہیں ہے اس لئے ہم ان نلکیوں کو یوز کرتے ہیں یہ فیکٹری لائن میں نلکی یوز ہوتی ہے آپ کو یہ مارکٹ سے ایزیلی مل بھی سکتی ہے چھوٹی نلکی کے بجائے جو بڑے کام کرتے ہیں ڈیلی کام کرتے ہیں جو ہماری بہنیں ڈیلی گھر میں سٹیچن کرتے ہیں ان کو چاہیے چھوٹی نلکی کے بجائے بھری نلکی ایک دفعہ لے آئیں وہ آپ کو کئی ٹائم یوز ہو سکتی ہے یعنی کہ ایک نلکی ہمیشہ ایک ہی سوٹ کیا کرتے ہیں دوسرے سوٹ پر وہ نلکی بہت کم یوز ہوتی ہے اور اس طرح اس کی پرائز میں بھی اتنا ڈیفرنٹ ہوتا ہے جتنا آپ ایک دفعہ پیسے لگائیں گے وہ کہتے ہیں نا پنجابی کی مسائل ہے کہ سستہ روے بار بار مہنگا روے ایک بار ٹھیک ہے لو جو انہاں پھر ڈلکی پر آنگے دوا دا پھٹکی پھالو ڈلکی نال چیک کرو کون کسنا پھری دیئے دستی پھڑنی آپ دیکھیں جی ہم آپ کے لیے کتنے ہی نیٹ طریقے سے جو اس کو کام کر رہے ہیں آپ کو دکھا رہے ہیں جی اب ہم کریں گے جی اس کو تیار سب سے پہلے ہم نے لیا پیپر پیپر پر نشان لگا ہے کہ ساڑھے ساتھ کا ساڑھے ساتھ آپ کو بتا ہے تین اور تین ہوتے چھے تین کا ہوتا ہے ساتھ ٹھیک ہے بکرم کو دیکھا کریں گے کس طرح ہم نے اس کو جو ہے کٹنگ کی ہے اور کم سے کم جو گلائی ہے نا وہ سکس ہونے چاہیے اگر سمال سائز ہے تو فائر بھی آپ کرتے ہیں لیکن میڈیم سائز کے لیے سکس کا گلائی کا ہونا بہت زوری ہے اس کا وی کٹ دیں گے ہلکا سا آپ نے وی زیادہ نہیں کھولنا ہوتا ہے کیونکہ لیڈیز جب شیٹ پہنتے ہیں تو ان کا وی گلہ جو ہوتا ہے وہ خود با خود وی کٹ بن جاتے ہیں تو اس کے لیے آپ جو ٹیلر ہوتا ہے اس کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ چیزیں جو ہے آپ دیکھیں کہ کٹنگ کیسے ہوتی ہے کٹنگ نشان لگا دیا ہوا اپنے پیپر کو آپ دیکھیں ہم نے پہلے بھی گلہ کریں گے اکسر لوگ نیچے سے گلہ کارتے ہیں اوپر والا پیپر جو وہ ضائع ہو جاتا ہے اوپر والا پیپر کی آپ لینٹھ لے لیں نا اس کو ضائع نہ کیا کریں اپنے چیز کی قدر خود کیا کریں کوئی ورکر آپ کے اس طرح جو ہے وہ کام نہیں کرتا ہوگا ہم ورکنگ جب کرتے تھے جب استاد کے پاس کام کیا کرتے تھے تو اب بھی ہم اسی طرح گلہ کٹنگ کیا کرتے تھے کیونکہ جو بندہ شروع سے لے کے قدر کرنا جانتا ہے وہ آخر تک قدر کرتا ہے وہ کرواتا بھی ہے ٹھیک ہے اب آپ کے پیسے ضائع ہوں گے ہمارے نہیں ہوں گے لیکن پیسے کس سے بھی ضائع ہو چیز ضائع نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے چیز کی حفاظت کرنی چاہیے جو گلے آپ کٹنگ کر لیتے ہیں اندر والے حصہ اس کو بھی سنبھال کے رکھا کریں جب بیان لگانا ہوتا ہے نا بیس لٹ بنانی ہوتی ہے چھوٹی سی پانچ یا کوئی پتے وگرہ ریزائی نہیں کرنی ہو تو یہ چیزیں آپ کے کام آتی ہے جس کا گلہ سائد چھوٹا ہو تو اسے ایک سائیڈ پر رکھتے جائیں ٹھیک ہے باز ٹائم صورت کے وقت یہ کام آتی رہتے ہیں یہ چیزیں خراب نہیں ہوتی یہ پیسوں میں بھی بھی یوز ہوتی ہیں اس کو آپ نے کٹنگ کرنے کے بعد ضائع نہیں کرنا اس کو سائیڈ پر رکھ لینا کرنا ہے میں تو ورکروں سے کہتا رہتا ہوں لیکن ورکر ہی ہوتے ہیں وہ خیال نہیں کرتے ہاں البتہ اگر خیال کرنے والے ورکر اچھے ورکر ہوں تو ان کا کام بنتا ہے کہ ان چھوٹی چیزوں کو ایک سائیڈ پر رکھتے جائیں اس کا جب ایک بیگ میں رکھتے جائیں گے تو وہ جو کام کروانے والا بندہ ہوگا نا کیوں آپ سے کام لے رہا ہوگا یعنی کہ آپ ساتھ کہہ لیں یا آپ کے جو اونر ہوں گے جہاں بھی آپ کام کرتے ہوں گے وہ خوش ہوگا دیکھئے وہ سوچے کہے یہ میرے کتنی کیر کر رہا ہے کوئی بندہ اس طرح نہیں کرتا عزت خود کروانی پڑتی ہے اور عزت اس طرح نہیں ہوتی اگلے بندے کے کیر کریں اس کی چیزوں کی حفاظت کریں کیونکہ وہ بڑی میند سے اپنے گھر کے کھڑچے دکان کی کھڑچے نکال کے آپ کو وافت مقدار میں یہ چیزیں لا کے دیتا ہے تو یہ چیزیں لا کے دیتا ہے وہ سارے کھڑچے نکالنے کے بعد آپ کو ایک بڑا تھان جیسے کہ آپ رول جو پیپر کا رول ہوتا ہے وہ پورا کا پورا رول لا کے دیتا ہے آپ کو تو وہ پیپر کا جو رول ہوتا ہے ایک دفعہ تو وہ پیسے لگتے ہیں وہ لانے میں بڑی مشکل ہوتی ہے پیپر کو جو پورا رول ہوتا ہے نہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا لوگ جو ہوتے ہیں پانچ گاز تین گاز چار گاز تو اس سے ذرا پیپر لاتے ہیں لیکن میری یہ عادت نہیں ہے میں اپنے ورکروم کے لیے الحمدللہ میری کوشش ہوتی ہے جو بھی چیزیں ہیں اس کو پروپر طریقے سے لیا جائے جیسے لاسٹک ہے تو لوگ بعض ٹائم کہتے ہیں جی دس گھرز دے دو بار گھرز دے تو لیکن میں ان کے دو ایک تین رول جو ہے نا وہ جتنی بھی وہ بجٹ ہوتا ہے اس حساب سے جو پیپر لے لیتا ہوں ٹھیک ہے اب لاسٹک بھی اس حساب سے لے لیتے ہیں مطلب کہ پوری چیزیں جو ہے نا وہ خیال رکھا جاتا ورکروں کا اب ان کا بھی فرض بنتا ہے یہ ماسٹر کا فرض ہے لیکن اب ورکروں کا کیا فرض اس کو استعمال کریں وہ لے تو آیا ہے لیکن آپ کو بیسٹ نہ کریں وہ آپ کے لیے لائز آ کے آپ کو بار بار باہر نہ جانا پڑے تھو ہوتھرہ کر کے وہ کہتے ہیں سستہ روے بابر مہنگر روے ایک بار یہ وہی بات وہیں پی آجاتی گما کے ٹھیک ہے یہ گلائی آپ نے کٹنگ کر لینا اسی طرح اور کٹنگ کرنے کے بعد آپ نے دیکھ لیا یہ بیک سائٹ ہے ٹھیک ہے بیگ ہمیں شہر ساڑھے تین تک ہوتی ہے یہ نشان لگا دی جب بھی آپ نے گلے کا نشان لگانا ہے ہے وہ آپ نے اسی طرح نشان لگانا ہے اکثر پیپر کھولتے چپکاتے ہوگا یادہ گلہ کھولا یا تنگ ہو جاتا ہے لیکن اس کا سان طریقہ یہ ہوتا ہے اگر جو کہتے ہیں تیرے بڑے چھوٹے آتے ہیں وہ اسی ریزن سے آتے ہیں کہ جب گلہ چپکاتے ہیں نا کٹنگ تو آپ پورے سائز کرتے ہیں لیکن چپکاتے وقت ایک سوٹر کا بھی فرق آیا تو تیرہ بڑا چھوٹا ہو جاتا ہے یہ میجر مسئلہ یہ ہوتا ہے یہ چیزیں آپ کو باہر جانے کیا ضرورت ہے آپ کو گھر بیٹھوں کام سکھا ہوں آپ سیکھیں انجوائے کریں یہ اگر کل کو ضرورت بھی پڑھے تو آپ نکال کے یوٹیوب سے دیکھ سکتے ہیں ہمارے نور ڈتیک ہیں سٹیچنگ کے فلیٹ فارم پہ اور انسٹاگرام کی ایڈی پہ ہم نے پکچریں یہ لگائی ہوئی ہے آپ وہاں پہ بھی دیکھیں ہم سر ڈیزائن پوچھ سکتے ہیں ہم آپ کو اس ڈیزائن کی ویڈیو بنا کر دکھائیں گے سمجھائیں گے سکھائیں گے اور ہر چیز کا آپ کی کیا کی جائے گی ٹھیک ہے گرہ آپ نے دیکھ لیے چپکا دیا ہوا اسی طرح چپکان ہے یہ اس طرح پر آپ نمبر وغیرہ یہ دیکھ رہے ہو نا یہ نمبرنگ یہ جو ہوتی ہے یہ جب ہم ریپیر کے لیے دیکھ کے آتے ہیں بیسے تو اس طرح ریپیر کر لیتے ہیں لیکن بعض ٹائم ٹائم نہیں ہوتا تو پھر جب شو آپ پہ دیکھ کے آتے ہیں مکینکی شو آپ پہ تو وہ پھر مبائل نمبر لکھتے ہیں کہ سر جی آپ کی اس لیے تیار ہوگی آپ آکر لے جائے اس لیے جب آپ نے دیکھا ہوتا ہے بعض نمبر لکھے ہوتے ہیں تو یہ اس کی اور کوئی ریزہ نہیں ہوتی یہاں پر یہاں سے کونسٹوری ہونی ہوتی ہے لیکن یہ ہے کہ وہ نمبر لکھتے ہیں تاکہ مبائل نمبر لکھا ہو یا آپ کا نام لکھا ہو کچھ بھی لکھا ہوتا ہے تاکہ ان کو آپ کے نام بتائیں تو وہ آپ کی جو چیز ہوتی ہے اس کی پہچانوں سے ٹائم کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اب اب یہ کیا چیز ہے جی کٹنگ کر لی ہوئی ہے ٹھیک ہے اوپر لکھا ہوتی ہے دو انچے جو ہے نا وہ کٹ رکھ لینا ہے تھوڑا سا آپ نے دیکھا اندر کی طرف ہم نے ہول زیادہ رکھا ہے اس لیے رکھا ہے دھاگا یہاں سے کپرا جب کٹنگ کرتا ہے کپرا چھت جاتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا اس کو یہ پیر سے جب آپ سلائل اتاریں گے لگائیں گے کٹنگ کریں گے تو اجسمنٹس ٹھیک نوک بن جاتی ہے اس کی جب پوری نوک بنائیں گے تو نوک کو کٹیں گے تو کپرا چھت جاتا ہے میشہ یہ یاد رکھے گا بات آپ اس کو ایرن کرنا چاہتے ہیں تو کریں مرضی اس کی کرنا چاہتے ہیں تو کریں وہ آپ کی مرضی ہے اگر نہیں کرنا چاہتے ہیں تو کوئی شنی آپ سلائل لگائیں اپنا ٹائر بیسٹ نہ کریں لیکن جو فنگ شنگ ہوتی ہے وہ اسی طرح ہوتی ہے نیٹنس ہو جاتی ہے جبکہ یہ اندر والی سائیڈ پہ آجان ہوتا ہے اس پہ اتنا ضرور نہیں ہوتا کہ آپ اس کو جو ہے ایرن کرتے رہیں ٹھیک ہے پروپر ویڈیو آپ کو دکھائی ہوئی ہے اور آپ کو سمجھا بھی رہے ہیں بیل بورٹ کے سوٹ ٹوزا کی کٹنگ سٹیچنگ فنگشنگ آرٹیشنگ کیسے کرتے ہیں میکسی کیسے بناتے ہیں جو ساری ویڈیو ہم نے آپ سے شیئر کی ہوئی ہے یوٹیوب پہ آپ نکال کے دیکھ سکتے ہیں اوور لاک کیسے کرتے ہیں یہ بھی ہم نے آپ سے شیئر کی ہوئی ہے اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی ڈیزائننگی جو ہوگی کپرے کی پہچان کیسے ہوتی ہے کون سا کپرہ شلنگ کرنا چاہیے کون سا نہیں کرنا چاہیے یہ بھی دیکھیں ہم نے پہلے نشان لگا دیا ہوا اس کے پر ٹھیک ہے وہ آپ دیکھیں یلو نشان لگا اس پر پورا پورا رکھ کر ہمیں کھولیں گے نشان لگا گے اس سے آپ کے تیرے جو ہوتے ہیں پر فیکٹ آئیں گے نہ بڑا ہوتا ہے نہ چھوٹا ہوتا ہے ہر چیز کو اکنوٹ کرنا آپ کی پہشانہ جل کی کی فقیر ہمیشہ نہیں بنتے خود اپنا ذہن سے بھی کام کیا کریں کچھ سے ہم سے سیکھیں کچھ ہمیں سیکھائیں ہمیں خوشی ہوتی ہے جب ہم کچھ نئی چیزیں دیکھتے ہیں سیکھتے ہیں تو ہر بندے کا اپنا فیکٹیکلی ذہن ہوتا ہے اور ہر بندے کو ذہن پر پڑا بھی نہیں جا سکتا ٹھیک ہے لیکن اس سے دیکھا تو جا سکتا ہے نا کیا کہہ رہا ہے اس کا کیا ذہن کس دہانت کا وہ مالک ہے ٹھیک ہے یہ ہونا رکھ کیسی چیز ہے جس کو آپ دنیا کے کونے کونے تک بھی جائیں گے تو وہ نئی طریقے سے آپ کو نئی شکل سے ملے گا ٹھیک ہے اور بعض سے ہم بہت آسان جو ہوتا ہے لیکن جو مشکل ہوتا ہے اس کی شائن بھی اپنی ہوتی ہے اس کی لک بھی اپنی ہوتی ہے ایزی ہی ہوتا ہے لیکن ہوتا ہوتا ہے اسے بھی کچھ نہیں ہے لیکن جو کام آپ دیکھ رہے ہیں ہوتا ہے اگر ہم یہ پریس نہیں بھی کرتے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے وہ ہاتھ سے سلائی لگاتے رہے سلائی تو ہم نے بعد میں پھر بھی لگا نہیں ہے یہ تو بس یہ ہوتا ہے کہ فنکشنگ ہوتی ایک شوک ہوتا ہے بندے کہ میں تو فنکشنگ کر کے کام کروں گا جو اس میں نیٹرنس آئے گی جب نیٹرنس آئے گی تو کام کرنے والا بھی کچھ کام دیکھنے والا بھی کچھ اور جس کا کام ہو وہ دیکھے گا تو اس سے بھی زیادہ خوش ہوگا کہ میرا کام دا واقعی میں یا اس نے محنت کی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور جب ہم محنت کرتے ہیں نا تو خاص طور پر ایک سلان اور ایک تیلر یہ ایک ہی جگہ سے ہی یوز ہوتے ہیں اب جیسے کوئی جا رہا ہے کٹنگ کروانے جا رہا ہے تو بالوں کی چائے وہ شیٹ کی وہ آپ کو پتہ یہ تیلر اور سلان ہے یہ نائی ایک ہی ہوتا ہے جی ماسٹر ایک ہی ہے دونوں کے بائبل وہ چین ہی نہیں کیا جا سکتا ہر بندے کا ذہن ہوتا ہے اعتماد بنا ہوتا ہے وہ میں پاس آتے ہیں مظفر بھائی مظفر بھائی یہ کام آپ نے خود کرنا ہے وہ میں کہاں سے کروں مجھے ٹائم ہی نہیں ملتا مجھے کام ہی نہیں آتا تو میں کرنا کام سے مجھے تو کام ہی نہیں آتا میں نے بس بھرکنوں کو بس اہمیں اس کا خادی کا بات ہو رہا ہوتا جتنا مجھ آتا تھا ابھی بھی وہ کام میں ڈنڈی ہو آ جاتا ہوتا ہے لیکن اپنے طرف سے کوشش کرتے رہتے بچے کام کرتے جائیں کرتے جائیں ان کو میں نے وہ ہی ہارڈ کام بتایا ہے شورٹ نہیں بتایا ہے شورٹ اب خود ڈونڈتے ہیں رستے کہ یہ میرے لیے شورٹ رست ہے تو یہ میں اس طرح کام کروں میشہ جب بھی کسی کام سکھائیں نا ایک دفعہ ہارڈ سکھائیں اگر وہ ہارڈ کرنا جان جائیں وہ کودی رستے بنا لے گا ہاں اگر اس کی ذہن کو دیکھیں اگر وہ سیکھ سکتا تو سکھائیں نہیں تو اس کو آپ کو بتا اس کی مجبوری اس نے کام سیکھنا ہے کرنا اس نے اپنے گھر کا روزگار چلانا ہے تو اس کو اتنا سکھائیں کہ وہ اس کا عمل تو کریں نا کام سے کام کام اچھا تو ہو نا فنگشنگ گارا باقی وہ وقت کے ساتھ ساتھ خود ہی کرتا رہے گا ڈونڈتا رہے گا طریقے ہارڈ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بہت سارا ہارڈ ہوتا ہے ہارڈ کا مطلب ہوتا ہے اس کو پرفیکٹ لوک کسا کام سکھائے جائے اس کو ایک پروپر طریقے سے کام سکھانا ہی ہی کا ہارڈ ورک ہوتا ہے بہت ٹائم لگ جاتا ہے کام کام سیکھنے میں کام کرنے میں بہت ٹائم ہے جو بندہ اپنے لائف کے آخری سانس تک جو ہے نا وہ کام کرتا رہتا ہے سیکھتا رہتا ہے اس میں سٹوپ نہیں ہے اس میں فلسٹوپ نہیں ہے آپ سمجھ رہے فلسٹوپ کیا ہوتے فلسٹوپ نہیں ہے جب ہم ایک بات کلیر کرتے ہیں اس کے اندر سٹوپ لگاتے ہیں اس طرح چھوٹے کٹے لگانے آپ نے ٹھیک ہے آپ کام کی طرف دیان دیں میری باتیں جو ہے نا میں آپ سے یہ باتیں کرتے ہی رہتا ہوں آپ کے ساتھ سا وقت گزارتے رہتا ہوں میرے فرینڈ میری فیملی آپ لوگ ہیں میرا نہ کوئی فرینڈ ہے نہ کوئی دوست ہے یہ نہیں ہے کہ ہماری دوستی اچھی نہیں ہے یہ تھا کہ وقت نہیں تھا دوستی کرنے کے لیے جب تعلیم سے فارغ ہوئے پرائی لکھائی میں بھی اتنے شاندار نہیں تھے بس اہمی تھے بس پاس ہو جانا لیکن میٹرک میں فیل ہو گیا تھا پھر بھی رینچہ نہیں میں بعض لوگوں کے ساتھ ہوں جی بعض مجھ سے بہتا ہے میرا چھوٹا بھائی مرزا وقاس جو ہے پرفیکٹ ہے پرہائی کے اندر الحمدللہ اس نے تو ماشاءاللہ ایم اے بی ایڈ اب اب وہ پتہ نہیں کچھ اور بھی کر رہا تھا مجھے تو پتہ ہی نہیں کیا ہوتا ایم اے بی ایڈ اب پتہ نہیں پتہ نہیں کیا کر رہے وہ ایم فیل کی ڈگری کے برابر ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ ہی ہوتا ہے مجھے نہیں بتا کیا ہوتا ہے اللہ اسے کام یا بھی دے آپ سب کی دعاوں کی گزارش ہے کہ مجھے اپنے بھائی کو پڑھانے کا بڑا شوک ہے اور میں اسے پرہاتہ بھی جا رہا ہے انشاءاللہ اس کی یہ ڈگری اللہ الحمدللہ کمپلیٹ ہو جائے گی تو پھر چیز کو انشاءاللہ پتہ ہے آپ کو یونیورسٹری کالیج کے اندر یہ چیزیں جو ہے نا پر ہاتھیں تیچر ساری ہیں لیکن آپ کو کوئی بزنس کے بارے میں میرا نہیں خیال کیا بتاتا ہوں بیٹا اپنے بزنس اس طرح کرنا ہے آپ نے کسٹموں کو کیسے گائیڈ کرنا ہے یہ بھی تو چیزیں سکھانے چاہیے نا اب تلیم والے نوکری مل نہیں رہی ٹھیک ہے تیرے پر ڈبل سلائی ڈبل سلائی لگانے کا مقصد ڈبل سلائی اس لئے ہم نے لگائی ہے تاکہ اگر آپ اپنے ڈبل سلائی لگانے کا ٹائم نہیں ہے تو اکسد ڈھاگیں نگلتے ہیں تیرے سے کپڑا چھ جاتے ہیں مین چیز ہوتی ہی ہے ٹھیک ہے باقی تو بلک کر دیتے ہوتے ہیں ورکر سیڈوں پر اگر آپ اس کو ڈبل سلائی لگانے تیرے پر تاکہ اس کے ڈھاگیں نہ نکل سکے کبھی بھی خراب نہ ہو ٹھیک ہے آپ نے سیڈے دیکھ لیا ایک سیڈ سے شروع کیا سلائی گھماتے گھماتے جو ہے نا سیڈ کو گھماتے گھماتے دوسری سیڈ پر لکھا ہے اب چاہ سب سے پہلے ٹرن کرتے ہیں چاہ اس کے بعد دامن تیار کرتے ہیں ٹھیک ہے ایک سیڈ سے جو ہے نا آپ نے چاہ شروع کرنا ہے اور دوسری سیڈ سے جو ہے نا آپ نے چاہ کون کو اوپر لے چاہے کے سلائی لگ جانا ہے آپ دیکھیں نیر طریقہ سے فنکشنگ کرنی ہے آپ نے دیکھنا ہے میری بات ہے تو اس کی طرف ہی رہتی ہیں جی میں تو جب باتوں میں چل پڑتا ہوں تو پھر بس ویڈیو ختم ہونی ہے تو بہت ختم ہونی ہے تو زفر زبانی لگی ہے نیدے تراتتر تراتتار ٹھیک ہے جی کام دیکھیں کام سیکھیں بہت اچھی چیز ہے کام سیکھنا چاہیے آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے گیا آپ کا پس ایک ہونر ہے۔ ہونر پہ جانا کام کھانا سیکھنا آپ لوگ کو پوچھ جیسے دکھا رہے ہیں جو آپ گھر بیٹھے بستر کے اندر رضائی کے اندر صوفے پہ بیٹھ کے بیٹھ پہ بیٹھ کے ٹی ویلال میں بیٹھ کے کیچنل میں کھرے ہو کے چائے بناتے ساتھ ساتھ ویڈیو دیکھیں کام کرتے کرتے کام دیکھیں جی ساتھ ساتھ ویڈیو چل رہی ہے بات ہے ہماری سن رہے ہیں جی ایف ایم ریڈیو لگا ہوا ہے جی دے ترہ تر نور بطیق سٹیچنگ کے پلیٹھ فرم پہ آپ ویڈیو انجوائی کر رہے ہیں جس ساتھ بات سنتے ہیں جی اب ایک طرف سلائی گھماتے گھماتے دوسرے سائٹ پہ ہم سلائی لے آئے ہیں اس کو ہم نے کیا کیا جی سلائی کیا اور تو کچھ نہیں کیا بس نشان لگا رہی ہیں چاک باز ٹائم بڑے چھوٹے ہو جاتے ہیں جب سلائی لگاتے ہیں کفرہ ریب ہو جاتا ہے لچک ہو جاتے ہیں لیکن اگر سٹیچنگ کٹنگ پرفیکٹ ہو تم جا لگے اوپر نیچے ہو چی چیزیں چھوٹے چیز ہوتی ہیں آپ کو چھوٹے چیزیں دکھائیں گے ابھی تو فنگشنگ لیس ہیں پیپنگ شیپنگ بہت سار چیزیں پر ہوں ہیں مین چیزیں تو یہی سکھنی پڑتی ہے شیردوں کے اندر سے باقی کپرا بتائیں گے کس طرح رکھنا چاہیے کس طرح آپ کو فنگشنگ دکھائیں گے نیٹنس دکھائیں گے سب سے پہلے تو آپ کا کام ہے کہ ہماری ویڈیو کو شیئر کیا کریں اپنے فیس بک گروپ میں شیئر کریں اس کو آپ سب سے پہلے جو ہے آپ نے اس کا لنک جو ہے اپنے ویڈس اپ گروپ میں شیئر کریں اور اس کو نیٹ طریقے سے سٹچ کیا کریں یہی چیزیں ہوتی ہیں کام سیکھنے کے لیے کہاں سے پہلے پڑھنے پڑھیں آپ کو ویلکم بیک کرتے ہیں جی آج سب آگے سے سٹچنگ چھلاتے ہیں آگے اور چاکو اسی طرح آپ نے سلائیڈ کارنی ہے سلائیڈ کارنے کے بعد آپ نے دیکھ لیا جی ہم نے دامن پہ بھی سلائیڈ لگا دی ہوئی ہے اب اس کو نیٹ طریقے سے ہم جو ہے وہ چاکو پہ کنارے کی سلائیڈ لگا رہے ہیں آپ نے بھی اسی طرح سیدھی سیٹس سے رکھتے ہوئے کنارے کی سلائیڈ لگا نہیں دیکھیں کتنی نیٹ طریقے سے ہم سلائیڈ لگا رہے ہیں نیٹ تو نہیں کیا چلو آپ کو نظر آ رہا ہے اگر نیٹ لگتا تو پھر تو لائک بنتا ہے نا جی شیئر بھی بنتا ہے لائک کیا کریں ویڈیو ماشا لیتنے ویورز ہیں ہمارے لائک کریں تو بڑی خوشی ہوتی ہے اور یہ چیزیں دیکھیں جی کتنی نیٹ تیار ہو رہی ہیں بس یہی کام آپ کو سیکھایا ہے اور یہی سیکھا ہوا تھا جو آپ سے شیئر کر رہے ہیں بہت ہی آسان طریقہ ہے کام کو کبھی مشکل میں نہیں لیتے گھر بیٹھے آپ کام کر سکتے ہیں جی بہت میند کرنے پڑتی ہے یہ کام سیکھنے کے لیے بہت 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 سننے پڑتی ہیں اچھی پوری طرح طرح کے لوگوں کی اگر کسی کام نہ کرے تو وہ پھر مائنڈ کر لیتے ہیں جی پھر کسی نہ کسی طرح بہانی سے گھر نکالتے ہیں چاکوں کی فنشنگ ہوگی مکمل آپ یہ ہے کہ فنشنگ بازو بنائیں گے بازو کیسے بناتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں جی بارڈر کو الٹی سائٹ سے ہم نے رکھ کے سلائی لگائی ہے کنارے پہ جہاں پہ تیاری آنی کیونکہ بارڈر کی کنارے پہ فنشنگ گم لائیں گے گم طریقے سے بارڈر لگائیں گے تو سب سے پہلے آپ نے بارڈر کو الٹا رکھا ہے اور میز کی سائٹ کو سیدھی رکھیں اور جہاں پہ کنارے کی تیاری آنی وہاں پہ رکھتے ہیں سلائی لگائی ہم نے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھیں آپ کو خود سمجھ جائے گی کیسے جو سلائی لگتی ہے اسی طرح رکھتے ہوئے آپ نے سلائی لگانی بارڈر اُلٹا ہے اور اُلٹے بارڈر کو کنارے پہ رکھتے ہوئے تیاری کے کنارے پہ جو ہے سلائی لگائی ہے آپ اس کے نیچے کیا بچ گئے ہوئے اب کپڑا جو نیچے وہ سلائی لگا دیتے ہیں اس کو ترپائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے ترپائی کرنے تو آپ کی اپنی مرضی ویسے سلائی لگائیں گے اس سے نیچے آجانے کون سا نظر آنا ہے ٹھیک ہے بارڈر کے نیچے آجائے لیکن آپ نے کپڑا کاٹنا نہیں ہے تاکہ کالکہ اگر آپ کو اس کی ضرورت پرے تو آپ اس کی لیندھ جو ہے وہ لمبی کر سکیں ٹھیک ہے یہ ایسی چیز ہے جو آپ کو ٹیکنکلی چیز ہے آپ دیکھیں نیٹ تکیس ہم نے اس کو لگا دیا ہوئے بارڈر کو دونوں بازوں کو سیم ہی اسی طرح لگائیں گے یہ دیکھیں نیٹ طریقے سے اس کو سٹیچ کر رہے ہیں آپ کے لیے یہ بہت آسان کا طریقہ ہے جو ہے شیٹ پننے کا باز لگانے کا بارڈر پر لگانے کا یہ چیزیں ہوتی ہیں آپ نے اس کو اگر اس طریقے ساتھ وہ اس کی پانوہ آنے تو مالو ٹواڈی مرضی نہیں مانی نہ مارو تمہیں کوئی ٹینشن نہیں ہے اگر آپ صحیح اسی طرح لگا لیتے ہیں تو کوئی شو نہیں ہے باز میں وہ اس طرح اس کو اس طریقے ساتھ ٹائم ضائق کروگے میں تو جی نہیں اتنا ٹائم ضائق کرتا رہے ہیں اس لیے نہیں کرتا کیونکہ ہمارا ہاتھ پیٹھا ہوئے کام کو سمجھ لیتے ہیں کہ کس طرح کتنا ضرورت پر ہے تو پریس کرنی بھی پڑتی ہے داکہ اس کی فنشنگ نکلاتی ہے اور نیٹ طریقے سے بیٹھ بھی جاتے بازو جب بھی لگاتے آرم ہوگا چیک کریں کٹنگ سے تھوڑا سا لوس کرنا پڑے گا یہ چیز ہوتی ہیں کہ چسٹ اور جو تیرے کی سینٹر سلائی ہوتی اس کو چیک کر کے بازو لگایا کریں ٹھیک ہے اسی طرح جو آپ نے سلائی ہیں جب لگا لیں بازو کی نالی بلی سلائی پہ لے لگا دی رہی ہے اس کے بعد داکھیں ساتھ ساتھ کارٹنے آپ نے یہ ضروری چیز ہوتی ہے داکھیں نہ چھوڑا کریں بہت بیٹھ لگتا ہے داکھیں کٹنگ کرنا بول جاتا ہے وہ بات کسٹ میں جاتے ہیں مائنڈ کرتے ہیں باز نہیں کرتے ہر بندہ نے مائنڈ کرتا ہے لیکن ہر بندے کو اچھا بھی نہیں لگتا کہ آپ داکھیں ساتھ ساتھ رکھے ہوئے یا کپرے پہ لگے ہوئے اب درزیوں کا میں داکھیں بتا کیا کریں اچھا بازو جب لگاتے ہیں نا فرینڈ سائیڈ کا جب بازو ہوتا ہے نا اس کا بازو کا سوٹر کمیز سے ایک انچ آگ ایک سوٹر جو دو سوٹر وہ آگے رکھ کے سلائی لگانے پڑتی ہے فرینڈ سائیڈ والے کو نا فرینڈ کے ساتھ ہی یہ چیزہ پیچھے کی طرف جاتی ہے تو آگے کی طرف جاتی ہے یہ چیزیں نہیں آنے چاہیے اور آپ نے بازو میں اتنی نام نہیں لگانے نہ بازو میں نہ کمیز میں آپ کی پرفیکٹ بازو کا مہاد ہے نا سلائی بیار جانے چاہیے باز ہمیں نام شم کے چکرم نہیں جانا وہ جو ہے وہ نظر آتی رہتی ہوتی ہے بیار لگتی ہے بازو لوز ہے اس کو پرفیکٹ کٹنگ کریں اس کو ہمیں نام لگانے کا فائدہ کیا ہے مجھے تو یہ نہیں سمجھ آتی کیونکہ چیزیں جو ہوتی ہے نا بینہ پریس کے بھی بیٹھنی چاہیے اب نام لگا تھا جب تک پریس نہیں کر رہا تو بیٹھے کیسے اس کو پریس کر بھی تھا تو نام تو نام ہی رہے گی نا اس میں وہ لچک جو ہے اس میں جو نرم پر نا وہ کیسے نکلے گا آپ نے دیکھ لیا فنگشنگ کتنی نیٹ آئی ہے باقی اس کو جو ہے پھر اسی طرح یہ نا فرینڈ سائیڈ نالیا کے نا اس کو کپرے آرمور کے اندر آنے دیا اس میں بھی بڑا فرق پڑتا ہے کپرے کے مکش پڑتی رہتی ہے جو پیچھے کے ذراعہ باز رمجانے کی ڈیسن ہوتی نا چھوٹے سے گلتی تو آپ نے اچھا کیا لیکن آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ ہمارا پیچھے کی طرف کیوں جا رہا ہے ٹھیک ہے یہ سینٹر کا ٹکا جا لگا ہے تیرے کی سینٹر کے ساتھ میں آج کرنا ہے آپ اپنے بازو کو آگے سے چیک کریں کہ کتنا ہمارے باس کپرہ پڑا ہوا ہے ہمیں نام لگانے کی صورت ہے کہ نہیں ہے اگر نہیں ہے تو آپ سیم طریقے سے اس کو اس کو سٹیچ کریں ٹھیک ہے ویلکم بیک کرتے ہیں جی آپ کو دکھا رہا تھا کہ بازو کی سلائیڈ لگانے کے بعد بازو لگانے کے بعد آپ نے نوکیں جو ہے اس طرح تیار کرنے کا سویدہ کسی ٹھانکیں ٹھیک ہے اس طرح بھی کرنے تو تب بھی کوئی فرق نہیں باتا مطلب مسئلہ ہے کہ صرف داگے ہے ٹھیک ہے آپ نے شوڑڈر بٹن لگانے اس طرح آپ جنجزری بنائیں یا کپڑا لگائیں کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن یہ ہے کہ اسی طریقے سے کپڑے کے لگا دیں مضبوط ہو جاتے ٹھیک ہے جنجزری ٹوٹتی نہیں ٹوڑ جاتی ہے یہ ٹوٹتا نہیں ہے اس کو کپڑے کے اندر بنا کے آپ شوڑڈر کے سلائی کے لگا دیں تاکہ اس کی فنگشنگ نوٹ جو نیٹنس ہے وہ آج ہے یہ اپنے پروپر شیٹ کی سٹچنگ دیکھ لیا جو آج کیسے سٹچ کرتے ہیں پروپر چیزیں گلہ کیسے بناتے ہیں اس کو چپکاتے کیسے ہیں اس کے بازو کیسے لگاتے ہیں اور اس کے سٹیپ والے گلے کیسے لگاتے ہیں فنش کیسے لگے ویڈیو لازمی بتائیں آپ کرتے ہیں ترپائی ٹھیک ہے ترپائی کرتے ہیں کنارے کا ٹانکہ لینا جب برے نیٹری کیسے لگانا ہے کوئی بھی داگہ لگائیں آپ نے اسی طرح کنارے سے ٹانکہ اٹھانا نیچے سے ایک ایک یہ دو تاند آپ نے لینے ٹھیک ہے اس سے زیادہ تیسے تاند نہیں ہونا چاہیے تاند ہوتا ہے یہ کپرے کے داگے سے بنا ہوتا ہے نا کپرہ جا لی ہوتی ہے اس کے کپرے کے اندار دو داگے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہو کرنے اس کو اوبرلا کیسے کرتے ہیں اس کو اوبرلا کر کے بھی آپ خود دکھا دیتے ہیں جی چلے آج کیا آپ کو یاد کریں گا آپ کو دے دی ہوئی ہے یہ داگے آپ نے سب سے بھی بازو اوبرلا کرنے اس کے بعد جو سیڈے ہوتی ہے نا میز کی جو سائیڈ ہوتی ہے اس کو الگ الگ اوبرلا کرتے ہیں تاکہ اس میں بال نہ آئے اس کو کٹ بھی نہ دینا پر ہے آپ کی جو اوبرلا ہوتی ہے اگر کار کو لوس کروانا ہو یا ٹائڈ کروانا ہو تو آپ کو اس لیے کھولنے میں مشکل نہ آئے آپ نے اس طرح جو داگیاں وہ نہیں کٹنے ہم نے گلتی کی ہے لیکن آپ نے گلتی ہے لیکن بعض داگیاں وہ ٹوٹ جاتے ہیں اور اتنا ٹائم نہ جائے گا اس کو کینچے کے ساتھ بعد میں جو ہے نا وہ داگیاں اپنے آرام سے کٹا کریں اس طرح کپڑا کٹنگ بھی ہو جاتے بندہ بے احتیاطی میں کر لینا تو کپڑا بھی کٹ جاتے ٹھیک ہے اب بازو جب اوبرلا کرتے ہیں نا تو بازو سائیڈ نیچے ہوتی ہے اور جو شیٹ ہوتی ہے نا شیٹ چیز اوپر ہوتی ہے جو سائیڈ ہوتی ہے بازو نیچے لکھتا ہے کہ کٹ لگ بھی جائے کپڑا نیچے بازو پہ لگے شیٹ پہ نہ لگے شیٹ آپ کو پتہ گلے پر تیرے پہ بھی آ سکتا ہے بیک پہ بھی آ سکتا ہے تو اس طرح جو ہے نا وہ جتے داگا ٹوٹ گیا جی جلدی سے داگا ڈالتے ہیں آپ کو دکھانا بھی ہے تو مشین کو سائی کرنا آپ کو آنا چاہیے آپ کو چھوٹی چیزیں کے لیے مکانک بنانا کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ تیلر ماسٹر ہیں تو آپ کو اس کی مشینری کو سنبھالنے کا بھی طریقہ ہونا چاہیے اس کو اس طرح سنبھالا ہے اس کا طریقہ بہت ہی حسام ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کی نیٹنس رکھتے ہیں اس کی صفائی رکھتے ہیں اندر سے اس کی تیل پی کو کا جا جو بھی ہے اور اللہ کا جو کی مشین تیل پر فیکٹ رکھتے ہیں تو آپ کی مشین جلدی خراب نہیں ہوتی مسئلہ صرف شیٹر گئی ہوتا ہے بعض کپرے پر داگا لوز کرتے ہیں ٹائٹ کرتے ہیں تو وہ داگے کبھی بعض فرق پڑ جاتا ہے مشینوں کا کچھ نہیں ہوتا یہ اچھی مشینیں ہوتی ہیں ان کو کچھ نہیں ہوتا بس آپ کے یوز کرنے پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ یوزر کیسے ہیں یہی چیزیں چھوٹی ہوتی ہیں جو آپ کو آگے طرف لے جاتے ہیں کوشش کیا گرہیں سب سے پہلے جب میں نے کام سکھا تھا نا اولا کرنا سکھا تھا سلائل بغیرہ تو بات میں لگا رہا ہے اس طرح نے کہنا جا پہلے اولا کر کے لیے جو تاگیٹ اٹھے جانے تو انہیں کہنا ہاں بھی تاگیٹ اٹھے ڈی پہ تاگیٹ اٹھے ڈی سو ویورز آپ کو ہمارے یہ سٹیچنگ ویڈیو کیسے لگیا اگر اچھی لگیا تو اس کی فنکشنگ دیکھی لیے آپ نے اچھی لگیا تو آپ لائک کریں سپرائب کریں یوٹیوب چینل کو نور بطی کے سٹیچنگ کو تو آگے شیئر بھی کریں کمرٹس میں ضرور بتائیے گا کیسے لگیا آپ کو ہمارے ویڈیو کو جو جو آپ کو زیادہ پوچھنا ہوں ہمیں کمرٹس میں بتائیے گا ہم اس کی ویڈیو بنا کر آپ سے شیئر بھی کریں گے جی بہت ساری دعاوں کے ساتھ اپنا خیار رکھئے گا ہمیں دے اجازت فیمان اللہ اللہ حافظ جی اسلام علیکم